بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خرید سے ہوں گے ویلکم ٹو فالکن اکیڈمی آج سے ہم بی ایس انگلیش فور سمیسٹر کا جو ہے سلیبس وہ شروع کرنے لگے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اچھی سبجیکٹ ہم نے چوز کرنے ہیں تو جب کورس لیکشن ہو جائے گی اس کے بعد جو آپ اچھی سبجیکٹ چوز کریں گے تو انشاءاللہ تمام سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ ہم لیکچرز اپلوڈ کریں گے اور اس دفعہ شروع سے ہی اچھی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے تو آج کے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جو ایڈی یو فور زیرو ون کی بک ہے یہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کنٹیمپوریری ایشیوز اینڈ ٹرینڈز ان ایڈوکیشن کہ جو دور حاضر کے جو آج کے دور کے جو ایشیوز اور ٹرینڈ ہیں ایڈوکیشن میں وہ کون کون سے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے یہ پوری بک جو آج کل کے دور حاضر میں جو ایڈوکیشن کی فیلڈ میں جو ایشیوز ہیں یا جو ٹرینڈز ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے بارے میں ہم مکمل طور پر ڈسکس کریں گے کہ ایشیوز کیا ہوتے ہیں اور ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں اس میں ہم ڈیفرنس بھی جانیں گے اور ان کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کے میں آگے چلنے سے پہلے تمام لوگ سے گزارش کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں لیسن نمبر ون کی طرف اس میں جیسا کہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ یہ آپ اس میں ٹوٹل فورٹی فائیب لیسنز ہوں گے آپ کے جس میں اسے ٹوینٹی ٹو لیسنز ہیں وہ میٹر میں ہوں گے اور اس کے بعد جو پوسٹ میڈ ہے وہ ٹوینٹی ٹو سے لے کر ٹوٹی فائیب تک ہوگا تو چلتے ہیں جی لیسن نمبر ون میں ہے جی انٹرودیکشن ہے انٹرودیکشن ٹو کنٹیمپوریری ٹرینڈز کے جو کنٹیمپوریری ٹرینڈز ایڈوکیشن میں ہیں وہ کیا ہیں اور ایشوز کیا ہیں اور سب سے پہلے لیسن جو ہے اس میں اس کے انٹرودیکشن یہ ہے کہ جو دور حاضر کے ٹرینڈز اور ایشوز ایڈوکیشن میں کیا ہیں اور اس پہ جو انٹرنیشنل یا نیشنل قسم کی کنونیشن یا جو ایک اس پہ بحیث ہوئی ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں وہ کیا ہے اس چیز پہ ہم سارے ڈسکس کریں گے پہلے لیسن میں تو ٹاپک نمبر ون ہے ٹاپک نمبر ون میں یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن ان ٹوینٹی فاسٹ سنچری کہ ٹوینٹی فاسٹ سنچری میں ایجوکیشن کو ہم کیسے دیکھتے ہیں جو ٹائٹل ہے اس میں ہمیں تین قسم کی جو ٹارم وہ ملتی ہیں سب سے پہلے کنٹیمپوریری کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ اس کا مطلب ہے دور حاضر یا آج کے جدید دور میں اور مختلف ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں ٹرینڈز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے ایشوز ہیں ہمیں ایشوز کا پتہ چاہیے مطلب یہ بوقت جو ہے یہ ان تین مین ٹارمز یہ ہیں دور حاضر کے ایجوکیشن میں ٹرینڈز اور ایشوز کیا ہیں تو یہ ان تینوں ٹرمز پر یہ پوری بوکر بیس کرے گی تو یہ ان تینوں کو نیچوس نے ایکسپلینڈ بھی کیا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ کنٹیمپوریری کیا ہے کنٹیمپوریری میز ریلیٹیڈ ٹو دا پرینزن ٹائم آر سٹارٹنگ ایز آف ڈے کہ دور حاضر کے آج کل کے دور میں جس کا مطلب یہ کنٹیمپوریری کا لفظ بھی مطلب ہے کہ دور حاضر میں ہمیں ایجوکیشن میں آج کل کیا دیکھنا کو میرے رہا ہے اس کو کنٹیمپوریری کہتے ہیں اس پر ٹرینڈز کیا ہوتا ہے ٹرینڈ ہوتا ہے یہ جو ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ پوزٹیف کائنڈز آف ٹھنگز ہوتی ہیں جو کہ آج جو کہ دیٹر ہیپننگ ہم اپنے ایجوکیشن نظام میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھ چیزیں ہیں یہ ان کے چھائے ہیں تو ہم ٹرینڈ کہتے ہیں یہ اچھے ٹرینڈز ہیں جو پوزٹیف چیزیں ہیں آپ کے ایجوکیشن کے نظام میں ہم پسند کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہم ان کو کنٹیوand کریں تو اس 거 ٹرینڈز کہتے ہیں ایشوز کیا ہوتے ہیں یہئس کا الٹا ہے کہ جو ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ positive ہوتے ہیں اور جو issues ہوتے ہیں وہ negative ہوتے ہیں کہ issues نہیں ہونے چاہیے یہ مسائل نہیں ہونے چاہیے جو مسائل ہیں ان کو issues کہتے ہیں these deal deal with the not so good things کہ ایسی جو چیزیں اچھی نہیں ہیں that happens in education ہوتی ہیں اور اچھی چیزیں نہیں ہیں ان کو this course will focus on trends and issues اور یہ جو پورا course ہے یہ trends پہ discuss کرے گا اور issues پہ کہ آج کال کے دور میں education کے نظام کو جو نظام میں جو trends چاہ رہے ہیں ان پہ focus کرے گا اور جو issues چاہ رہے ہیں جیسا کہ آپ کو اس نے بتا دیا ہے کہ trend ہوتے ہیں positive چیزیں اور جو issues ہوتے ہیں وہ negative چیزیں کہ ہم کیسے اچھے trends کو promote کر سکتے ہیں اس میں ہم بیس کریں گے اور دوسرا ہے کہ ہم کیسے جو issues ہیں ان کو ہم resolve کر سکتے ہیں تو یہ سارا course اس کے related ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یہی تک دیکھنا ہے آگے آپ چلتے جو اہم اہم چیز ہیں ان کو میں نے already highlight کیا ہوا ہے آپ چاہیں ہیں تو سارا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو highlighted اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے we have to see what trends we have to study and technology and what issues and technology we would talk about ہم نے دیکھنا ہے کہ جو technology کے استعمال سے ہم کیسے یا یہ وہ کون سے trends ہیں جن کو ہم technology کے مدد سے فروغ دے سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں اور یا وہ کون سے issues ہیں جن کو ہم technology کے ذریعے کام کر سکتے ہیں ہم نے technology کے استعمال کرتے ہوئے جو اچھے trends ہیں ان کو ہم نے بڑھانا ہے اور جو negative issues ہیں ان کو ہم خوش کرنے ہیں ان کو کام کرنے کی تو یہ اس بارے میں یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد آگیا ہے کہ education must enable nations and communities to gradually evolve and strengthen their system of social justice democratic institutions and foster values of peace harmony tolerance and mutual respect among diverse populations کہ جو education ہے اس کو must gradually evolve ہونا چاہیے جو education system ہے اس کو evolve ہونا چاہیے اور اس کو communities اور nations کو ایک strengthen کرنا چاہیے ان کو مضبوطی دین چاہیے اور ان کی جو جسٹس کا نظام ہے ان کی جو social values ہیں ان کی جو values of peace ہیں harmony ہے tolerance ہے اور mutual respect ہے اس کو بڑھانا چاہیے education کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی یا جو قوموں کی یا جو communities ہیں ان کی جو یہ ساری social values ہوتی ہیں ان کو وہ evolve کرے ان کو وہ بہتر سے بہتر کرے تو education کا یہ یہی purpose ہے all these skills are necessary to survive in twenty five centuries کیونکہ یہ ساری skills ضروری ہیں کہ جو twenty five centuries چاہیے ہیں اس میں survive کرنے کے لیے یہ skills بہت ضروری ہیں اس لیے جو education کا نظام میں وہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتا ہے تو اس طرح یہ آپ کا topic number one complete ہوتا ہے اس کے بعد topic number two ہے topic number two میں جو international conventions for free and quality education کے جو international conventions ہوئی ہیں free education پہ یہ quality of education پہ وہ کون کون سی ہیں provision of free and quality education has been declared as fundamental rights تو یہ ایک international convention ہوئی تھی جس میں تمام مختلف قسم کے ممالک آپس میں ملے تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے کہا جو پرویان آف free and quality education انہوں نے جو free education ہے اور quality education ہے اس کو ایک fundamental rights یا اس کو ایک بنیادی حق قرار دیا تھا کہ تمام لوگوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ free اور quality education کو حاصل کریں یہ ایک international convention ہوئی تھی مختلف ممالک اس میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے ایک مویدے پہ سائن کیا تھے کہ جو جو نیسیسری یا free education ہے یا quality of education ہے وہ ایک fundamental rights ہونا چاہیے ہر بندے کا اس کے بعد universal declaration of human rights کے universal declaration of human rights کے human rights کی ایک universal طور پر کیا ڈیکریئر کیا تھا انہوں نے this convention was approved by the world nation at the united state تو یہ convention جو ہے یہ approved ہوئی تھی world nation نے اس کو approved کیا تھا united nations میں جنرل جنرل assembly اس کا اجلاس ہوا تھا 1948 میں اور اس میں انہوں نے approved کیا تھا کہ جو education ہے وہ سب کے لیے free ہونے چاہیے یا وہ تمام لوگوں کا fundamental rights ہونے چاہیے according to this convention everyone has the right to education اس کی اس convention میں کیا کہا گیا تھا اس convention میں یہ تھا کہ جو education ہے وہ سب کا بنیادی حق ہے اور education shall be free اور جو education ہے وہ free of cost ہونی چاہیے کم از کم elementary level تک یہ convention ہوئی تھی انیس سوٹالی میں یو ایس کی جو جنرل assembly ہے اس کا اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ pass کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام لوگوں کا حق ہے کہ وہ تعریم حاصل کریں اور جو elementary level تک تعریم ہے وہ free ہونی چاہیے تو یہ پوری اس جو ہے universal declaration of human rights کے بارے میں یہ ساری چیز ہے اس کے بعد elementary education involved اور inventory میں کیا آتا ہے pre school education آتی ہے یا early years of education آتے ہیں up to grade 5 تو یہ ساری اس مطلب یہ ہے کہ جو elementary level ہے وہاں تک تمام لوگوں کا حق ہے کہ وہ free تعریم حاصل کریں اور تمام ممالک نے اس پہ رضا مندی زیار کی تھی اور سائن کیے تھے اس کے بعد convention on the rights of the child کے بچوں کے کیا حقوق ہیں اس پہ بھی ایک convention ہوئی تھی convention on the rights of the child in 1989 کہ جو چائلڈ کی protection کے لیے جو ایک ہوئی تھی نا convention ہوا تھا وہ 1989 میں ہوا تھا جس نے کہا تھا کہ recognized education as a fundamental rights کے جو بچوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ تعریم حاصل کریں تو یہ ایک 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 وہ universal declaration ہے وہ ہوئی تھی ان سوٹالیس میں اور یہ ہے چائلڈ ڈیکلریشن ہے تو یہ convention ہوئی تھی 1989 میں آپ نے اس میں فرق ضرور واضح کرنا ہے اس میں کیا کہا کہ all children must be in school progressively meaning gradually تو اس کا مطلب ہے کہ جو تمام بچے ہیں below eight grade ان کو سکور میں ہونا چاہیے they also have equal opportunity for all students تو اس یہ تمام مطلب یہ جو opportunity ہے یہ جو موقع ہے یہ تمام students کے لیے equal ہونا چاہیے اس میں کوئی وہ دور آج نہیں ہونا چاہیے یا اس کے دور امیار نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد vocational education helps students to are not living کیونکہ جو education ہے وہ students کی help کرتی ہے کہ وہ اپنے لیے اچھا روزگار تلاش کر سکے تو اس طرح یہ education کو ضرور عام کرنے کے لیے جو international level پہ جو اقدامات ہوئے ہیں جو کنمنٹ چلتے ہیں آگے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ڈکار والڈ ایڈکیشن فورم کیا ہے کہ ڈی ڈی اے کے آر ڈکار والڈ ایڈکیشن فورم یہ ایک تنظیم تھی اس نے کیا کہ اپریل دوزار پورا میں اس نے ایک سو چون سٹھ کنٹریز کمبائنڈ ٹوگیدہ تو انچور ایڈکیشن آف آل ای 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 کے مطلب ہے ایڈکیشن فورم اس کو نام دیا گیا تھا اس کا یہ اپریل دوزار میں پورے ایک سو چون سٹھ جو ممالک تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک یہ ایگریمنٹس اجیومانئنٹ سائن کیا تھا کہ وہ ایک موقع ملکر جو اجسوکسن کے گولز ہیں وہ اچیو کریں گے تو چلتے ہیں ای اے ای ای کو لگت ہے این لگوں کے کیا گولز انہوں نے سیٹ کیے تھے جو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سارے گولز ہے وہ دوزار پندرح تک خوشش کریں گے کہ تمام گولز کو اچیو کر لیں تمام ممارک ہیں steps اے ایکسپینڈنگ انے جو پریمری کار نیو پریکیڈ کرنا اور اس کو امپروو کرنا یہ سب سے پہلا گول تھا ان کا اس کے بعد دوسرا گول تھا 2015 all students particular girls and those belonging to ethnic minority receive an education تو ان کے دوسرا گول یہ تھا کہ 2015 تاک تمام موالک انشور کریں گے کہ جو ان کی پریمری ایڈکیشن خاص طور پر girls کو educate کریں گے اور جو minorities ہیں جو کسی بھی ملک میں جو minorities ہیں ان کے بچوں کو اور جو girls ہیں ان کو یہ 2015 تاک تمام لوگ ہیں ان کی جو بنیادی تعلیم ہیں ان کو انشور کریں گے یہ ان کا دوسرا رول تھا دوسرا اس کا گول تھا تیسرا گول تھا انشورنگ that the learning needs of all young people and adults are met through equitable access to appropriate learning and life skills کی دوسرا یہ ہے کہ جو learning needs ہیں لوگوں کی young people کی یا جو adults کی جو learning needs ہیں وہ equal access ہونی چاہیے سب لوگوں کو تو مطلب جو امیر یا غریب ہیں یا جو مطلب difference نہیں ہونا چاہیے تمام لوگوں کی جو learning needs ہیں وہ ایک ان کو equal access ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جو learning needs ہیں ان کو وہ fulfill کر سکیں تو اس کا یہ تیسرا گول تھا چوتھا گول تھا achieving 50% improvement in levels of adult literacy اور جو تعلیم بالکہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی جو 50% improve کرنا تھا کہ تمام ممالک جو ہیں وہ وہ کوشش کریں گے کہ جو ان کی جو adult education ہے اس کو بھی improve کریں 2015 تک اس کے بعد ہے جی eliminating gender disparities in primary and secondary education by 2005 اور انہوں نے کہا تھا کہ جو gender disparities ہیں جو gender inequalities ہیں وہ primary اور secondary level پہ جو genders میں disparities پہ جاتی ہیں ان کو وہ کوشش کریں گے ختم کرنے کی اور انہوں نے کہا تھا کہ کوشش کریں گے 2005 تک اس چیز کو ختم کر لیں تو یہ ایک اور اس کا گول تھا اور اس کا آگے چلتے ہیں improving all aspects of the quality of education جو اور جو quality of education کے تمام aspects ہیں ان کو وہ improve کریں گے ان کو enhance کریں گے اور اور ensure کریں گے excellence of all so that recognize and deserve and my outcomes are achieved by all اور وہ کوشش کریں گے اس سے ان کے ایک اچھی outcomes وہ حاصل کر سکیں آپ نے جو quality of education اس کو improve کریں تاکہ وہ اس سے ان کو ایک اچھی میل سکے ایک اچھی outcome حاصل کر سکیں تو یہ اس تمام ای 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 کے گولز تھے education for all کے گولز تھے 2015 تک جو تمام لوگوں نے اس کو fulfill کرنا تھا آگے چلتے ہیں جی ایک اور convention ہوئی تھی convention millennium development goals یم ڈی جیز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ eight millennium development goals were set by the united nations for the sanitary countries کے جو ممالک نے اس کو سین کیا تھا ان کے لیے ای آٹھ مختلف قسم کے جو goals ہیں وہ اس convention نے سیٹ کیے تھے کہ آپ نے ان آٹھ goals کو achieve کرنا ہے اور وہ goals کون کون سے تھے وہ following ہیں جی eradicate extreme poverty انہیں hunger کہ جو آپ نے جو غربت ہے اور جو بھوک ہے اس کو آپ نے کم کرنا ہے پہلا goal تھا اچی ونیورسل primary education آپ نے primary education کو sure کرنا ہے کہ آپ تمام بچوں کو primary education فرام کریں اس کے بعد promote gender equality and empower women آپ نے women کو empower کرنا ہے اور gender equality کو آپ نے promote کرنا ہے اس کے بعد reduce child mortality آپ نے جو بچوں کا مرنے کی جو شرح ہے اس کو آپ نے کم کرنا ہے خاص صاحب زیر سے بات ہے جب آپ ان کو اچھی سولیات دیں گے سیت کی زیادہ سولیات دیں گے تو automatic طور پر جو mortality rate ہے وہ کم ہو جائے گا تو اس طرح پانچ میں اس کا تھا improve maternal health کہ آپ نے maternal health کیا ہوتا ہے جی good healthy mother would breed good healthy child کہ آپ نے جو ماں ہے اس کی health کو improve کرنا ہے تاکہ وہ ایک healthy بچے کو جنب دے سکے اس کے بعد آپ بھی کہا کرنا ہے combat hiv aids malaria and other diseases آپ نے بیماریوں کو خلاف آپ نے اچھا نظام صحت بنانا ہے تاکہ آپ بیماریوں کے خلاف قوت مدافت بڑھا سکیں اس کے بعد انشور environmental stability کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کی environmental stability ہے وہ آپ نے انشور کرنی ہے کہ وہ stable رہے اس کے ایک global partnership بنانی ہے مختلف countries کے اقراس میں کہ تاکہ آپ کی جو ترقی ہے وہ جلدی ہو سکے تو اس طرح آپ کا یہ topic number two career ہو گیا اس کے بعد کرتا ہے یہ topic number three کی طرف کہ status of education in Pakistan کہ پاکستان میں education کا کیا status ہے اس میں آپ خوشش کریں کہ سارا پڑھ لیں تو بہتر ہے لیکن جو ایم ایم ہے میں وہ میں نے highlight کیا وہی پڑھ لیں in 1951 there are 20 million that members rose to 50 million in 98 کے انیس سو اکامن میں 20 million لوگ تھے جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے جو کہ انیس سو اٹھانوے میں بڑھتے بڑھتے 50 million تک جا پہنچے تو پاکستان میں یہ حالات ہیں education کے this is more than double جو کہ double سے بھی زیادہ ہو گیا اتنے سالوں میں یہ جو figure ہے یہ double ہو گیا it is estimated that about 55 million of age 10 plus cannot read and write تو یہ ایک اندازہ لگا گیا تھا کہ جو 50 million لوگ ہیں جو جن کی عمرے 10 سال سے زیادہ ہیں وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے and seven million students age five to nine years are out of school اور جو سات million students ہیں جن کی عمرے پانچ سے نو سال کے درمیانے وہ سکول نہیں جاتے کہ حتی حتی کہ ان کو سکول جانا چاہیے یہ سکول going عمرے ہیں لیکن ایسے بچے جو سات million ایسے بچے جو سکول نہیں جاتے یہ پاکستان میں حال education کا اس کے بعد in ruler areas 52% of guards are not enrolled in schools اور جو دیہاتی علاقے ہیں پاکستان کے اس میں 52% لڑکیاں ایسے ہیں جو سکول نہیں جاتی کیونکہ اس کی وجہ کیا جی 67% of women are illiterate کیونکہ دیہاتوں میں ان کی مائن جو ہیں جو عورتیں ہیں وہ 67% ایسے ہیں جو پڑھ لکھی نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی جو لڑکیاں ہیں جو وہ اپنی بچیوں کو بھی سکول بیجنے پر رضا مند نہیں ہیں تو یہ ایک علمہ فکری ہے اس کے بات ہے جی 125 position in human development index for 20 years یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ 125 نمبر پہ پاکستان ہے اس میں human development index میں پچھلے 20 سال سے پاکستان اس میں 125 نمبر پہ فعل کر رہا ہے یہی وجہ ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا جو وہ ہے topic number 3 وہ complete ہو جاتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں جی topic number 4 کی طرف اس میں کیا ہے جی topic number 4 میں وہ کہتا ہے کہ ایک پاکستان constitutional provision for education کے پاکستان کے قانون میں education کو promote کرنے کے لیے کیا 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 ہے یا کیا کیا possibilities موجود ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ in 1973 the constitution says that state shall remove illiteracy and provide free and compulsory secondary education article 37 b تو 1973 کے قانون کا جو article 37 b ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو state ہے وہ responsible ہے کہ وہ جو illiteracy ہے اس کو remove کرے اور جو وہ secondary education ہے وہ free provide کرے اپنے شہریوں کو تو یہ اس میں کانون میں اس کی جیس موجود ہے تو آگے چلتے ہیں دوسرے نمبر پہ کیا ہے جی دوسرے نمبر پہ ہے کہ یہ ایک ہو گیا article 37 b اس میں وہ کہتا ہے کہ جو status بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یا اپنے بچوں کو secondary education provide کرے گی article 37 b یہ کہتا ہے اس کے بعد article 35 a ہے یہ بھی یہ ایٹین ایم ایڈمیٹ جو ہی تھی اس کا یہ حصہ ہے article 25 a یہ کہتا ہے کہ it is titled as fundamental right کہ یہ کہتا ہے کہ جو education ہے جو secondary education ہے وہ fundamental right ہے بچوں کا اس کے بدالے جو state ہے اس کی responsibility ہے کہ وہ جتنے بھی بچے ہیں پانچ سال سے لے کر سولہ سال کے بچے ان کی جو education ہے وہ state کی ذمہ داری ہے اور جو five to six year of age ہوتی ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ جو بچے kindergarten سے لے کر mediter regulation تھا کہ یہ ہوتی ہے یہ article 25 یہ کہتا ہے کہ جو state ہے وہ ان بچوں کو جو پانچ سال سے لے کر سولہ سال دا کے عمرے ہیں ان کو جو education provide کرنے کے پابند ہے کیونکہ کیونکہ ابھی جو آج کل کی condition ہے پاکستان میں سات ملین بچے ایسے ہیں جو سکول نہیں جا رہے اور یہ ایک لمحہ فکر ہے اس کے بعد آگے وہ کہتا ہے following prerequisites are sent in order to implement article 25 a یہ جو article 25 a ہے اس کو implement کرنے کے لیے یہ following کام ہمیں کرنے پڑیں گے یہ prerequisites ہے یا یہ ضروری ہیں ہمیں implement کرنے کے لیے فردہ ہمیں قرون سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرون سازی کے ذریعے مختلف قانون اس طرح کے بنائیں کہ ہم اس کو implement کروا سکے اس کے بعد ہمیں لا کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے ہم اس میں ترامیم کریں جس سے ہم اس کو implement کروا سکتے ہیں اس کے بعد 30% of people in پاکستان live below the poverty line کہ جو 30% لوگ ہیں وہ پاکستان میں غربت کی لین سے نیچے لہ رہے ہیں ہم ان کو انحاس کر کے ان کو بوسٹ اپ کر کے بھی ہم اس میں اس کو implement کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں ضروری ہے کہ ہم تائین کریں مختلف حدود کا کہ ہم کس طرح اس کو implement کروا سکتے ہیں اس کے بعد یونیورسل ڈیکریلیشن آف یومر رائٹس ان سوڑتاریس ان آرٹکل ٹویٹی فائی فوکس از آن فری این کمبرنسلی پریمری ایجوکیچر کہ یہ جتنے بھی یہ سارے ہیومر رائٹس کی جتنے بھی کنوینشنز ہوئی ہیں اس میں آرٹکل ٹویٹی فائی بھی ہے یہ سارے فوکس کرتے ہیں کہ آپ پریمری بچوں کو پریمی